اسلامی یوٹیوب چینل کی کمائی کا حکم میرا ایک اسلامی چینل ہے مجھے کئی ساتھیوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حلال نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یوٹیوب پر اسلامی چینل کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں بلال صاحب لاہور سے جناب بلال صاحب یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس چینل کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے سے نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب پر جو کمائی آتی ہے وہ آپ کے چینل کی نہیں ہوتی بلکہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے تو ایڈورٹائزمنٹ اسلامی ہوگا چاہے چینل غیر اسلامی کیوں نہ ہو تو ایڈورٹائز اگر اسلامی ہوگا تو اس کی ارننگ بھی حلال ایڈورٹائز غیر اسلامی ہے تو ارننگ بھی حرام ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر اسلامی یوٹیوب بنانے کا گناہ ایک الگ سے ہوگا گانے بجانے کا اور ایسی فہش چیزوں کے اگر آپ نے چینل بنایا تو قرآن مجید کی وعید ہے جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردنا کذاب ہے تو اس لیے فہش چیزوں کی ویب سائٹ بنانا یا یوٹیوب پہ فہش مواد ڈالنا یہ بلکل حرام ہے ناجائز ہے لیکن ارننگ کا تعلق آپ کے چینل سے نہیں ہے ارننگ کا تعلق آپ کے ایڈورٹائز سے ہے کہ اس پہ ایڈورٹائز کون سے چلائے جا رہے ہیں تو ایڈورٹائز جو ناجائز چلیں گے تو اس کی ارننگ بھی ناجائز اور جائز ایڈورٹائز چلیں گے تو ارننگ بھی جائز اب ناجائز ایڈورٹائز کسے کہتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں ناجائز ایڈورٹائز کہتے ہیں شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے اس کے اوپر یا کسی کوئی مووی آئی ہوئی ہے جو آج کل زیادہ تر ناجائز ہی ہوتی ہیں جس میں فہوش وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو کسی مووی کی ایڈوٹائزمنٹ چل رہی ہے اشتہار چل رہا ہے یا سور کے گوشت کا کوئی چیز ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں جن کی خرید و فروخت حرام ہیں یا سودی بینک کا ایڈوٹائز آ رہا ہے تو ایسے ایڈوٹائز کی ارننگ بالکل حرام ہوگی ہاں بعض ایڈوٹائز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ تو جائز ہے لیکن اس پروڈکٹ کو ایڈوٹائز کرنے کا طریقہ ناجائز ہے تو اس طریقے کے ناجائز ہونے کی وجہ سے پوری ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی مثال کے طور پر آپ کے چینل پہ ایک ایڈوٹائز چل رہا ہے ایڈوٹائز جائز چیز کا چل رہا ہے وہ کوئی آئل ہے سر پہ بال اگانے کا آئل ہے یا شیمپو ہے یا سابون کا اشتہار ہے یا یہ کہ اشتہار چلائے جا رہا ہے کسی بھی اسکول پروڈکٹ کیا جا رہا ہے کوئی بھی جو جائز اشتہار ہو جس کا کاروبار جائز ہے لیکن اس میں درمیان میں لڑکیاں آ جاتی ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پورا ایڈوٹائز ہی ناجائز ہے بلکہ اصل جو ایڈوٹائزمنٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس پروڈکٹ کو پروڈکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں لڑکیوں کا جو داخلہ ہے وہ اصل بیسک مقصد نہیں ہوتا تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی ویلیو اتنی دی جائے گی جتنی ہے تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہے یہ ایڈوٹائز حلال مگر اس کو ناجائز طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کل لوگوں نے دکانوں پہ لڑکیاں بٹھائی بھی ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے موبائل کی شاپ پہ لڑکیاں بٹھائی بھی ہوتی ہیں ان کی ڈریسنگ بھی غیر شریع ہوتی ہے تو وہ موبائل بیچ رہی ہوتی ہیں جو تھرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جو تھرکی لوگ میرا بیان سن رہے ہیں میں اس سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں تھرکی قسم کے لڑکے کیا کرتے ہیں وہاں ایک داڑی موچوں والا بیٹھا ہوا ہے وہی موبائل لے کے ادھر نہیں جائیں گے لیکن وہاں ایک کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہی موبائل لے کے تو اس کی شاپ میں گھس جائیں گے وہ تو اب وہ لڑکی جب موبائل بیچے گی تو اس موبائل سے جو ارننگ ہوگی تو جو دکان کا مالک ہے اور جس نے اس لڑکی کو بلطور ملازمت کے بٹھایا ہوا ہے تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے اس دکان پر لڑکی کو بٹھانا باہر اللہ جائز تھا کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے لیکن ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا اس لئے کہ ارننگ اس لڑکی کی نہیں ہے ارننگ اس موبائل کی ہے اس نے جو پیسے لی ہیں اپنے موبائل کو بیچنے کے لیے ہیں تو یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو خاتون ایڈورٹائز میں آ رہی ہیں اگر وہ کسی چیز جو جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ پروڈکٹ بزاتے خود جائز ہے تو یوٹیوب سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی جائز ہوگی البتہ اس خاتون کا آنا وہ ناجائز عمل ہے اب وہ اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے چینل پہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ خاتون کو کیوں لے کر آئے اور اگر آپ نہیں لارے ہیں آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے بلکہ آپ نے گوگل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم جائز چیزوں کا اشتہار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے تو یہ گوگل گناہگار ہوگا لیکن آپ کو جہاں بھی موقع ملے ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں کیونکہ برائی کو جس قدر روکنا ممکن ہو روکنا چاہیے تو بعض دفعہ بڑے فوش قسم کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں بکنی پہنی وی لڑکیاں یوٹیوب کے چینل پہ آ رہی ہوتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے بالکل ناجائز ہے لیکن ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی مقصد ہے وہ لڑکی کی نہیں ہے بلکہ وہ اس پروڈکٹ کی ہے جس پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو دکھائے جا رہے ہیں تو وہ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اصل میں اس پروڈکٹ کی ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ ایڈورٹائز یعنی یوٹیوب کے چینل کو جب آپ مونیٹائز کریں تو اس پہ ایڈ جب چلتے ہیں تو اس ایڈ میں کیونکہ لڑکیاں بہارہ لاتی ہیں بہت سے چینلوں پہ اور بہت سے اشتہاروں میں تو اس لیے ہم پھر بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو عام چینل ہیں جن پہ فہوش اشتہار کی یعنی انصر زیادہ ہے تو وہ اپنی ارننگ کے کم از کم دس فیصد صدقہ کریں تاکہ اس میں حرام کی جو آمیزش ہوئی ہے لڑکیوں کی وجہ سے بہرحال ایک تقوی کے بہرحال خلاف ہے تو وہ دس فیصد آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کا مال بلکل پاک صاف ہو جائے بے غبار ہو جائے اور جو اسلامی چینل ہیں ان میں اس طرح کے اشتہار چونکہ کم آتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چینلوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری اتنی غندی خراب نہیں ہوتی تو یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اور آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی آتے ہیں تو ان کی ہسٹری میں فہوش ایڈ کا انصر کم ہوتا ہے تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم پانچ فیصد آپ اپنی ارننگ کا صدقہ کر دے تاکہ اس میں جو یہ خرافات شامل ہوئی ہیں تو یہ ارننگ آپ کی ان خرافات کی وجہ سے پاک ہو جائے باقی یہ ہے کہ گوگل بہرحال گناہگار ہوگا کہ وہ ایسے فہوش اشتہار کیوں چلا رہے ہیں اب گوگل والے مسلمان تو ہیں نہیں تو ان کے لیے تو گناہ اور ثواب کے میں آیاراتی کچھ اور ہیں جیسے گوگل والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے لیکن گوگل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا تو وہ تو غیر مسلم ہیں ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں مسلمانوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں تو اس لیے یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ نے مانیٹائز کیا ہے تو اس میں اگر شراب اور جوئے اور سٹے اور ایسی چیزوں کا اشتہار چل رہے ہیں تو اس ایڈورٹائز سے جو ارننگ ہوگی وہ بالکل حرام ہوگی اور اگر اس میں ایڈورٹائز چل رہے ہیں جائز چیزوں کا لیکن طریقہ نا جائز ہے تو پھر پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی ارننگ کے کچھ فیصد آپ کو اس میں سے احتیاطاً صدقہ کرنا پڑے گا یہ ہے جی یوٹیوب کی کمائی کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کیا